ملکی معیشت کو بحال کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی قوم اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے آرمی چیف کی دورہ امریکہ میں امریکی وزیر دفاع مشہیر قومی سلامتی اور نائب وزیر خارجہ سے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفات تعاون پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا کہ عالمی شراکتداروں کے تعاون سے سلاف زدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی آرمی چیف نے فلوریڈا میں سمندر تکان سے ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی پر دلی تحصیت کا اظہار کیا آلی شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں لندن کی میٹنگ میں ہونے جا رہا ہے پندر نومبر تک سیاست آر پار ہو جائے گی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا انصاف وقت سے پہلا خوتہ دکھائی دے گا عوام اور فوج کو لڑانے کی سادش ناکام ہوگی ڈالر کی قیمت میں کمی کا تسلسل جاری ہے آر اج بھی انٹر بینٹ میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قیمت میں دو روپے سے زائد کبھی ہوئی لینڈین دو سو تائیس روپے پچاس فیسے میں کیا گیا ٹریڈنگ کے دوران معمولی ریکاوری کے بعد ڈالر دو سو چوبیس روپے پر آ گیا وزیراعظم ہاؤس کی آرڈیو لیکس کی تحقیقات کے لئے قائم بارہ رکنی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا وزیرا داخلہ رانہ سنہ صدارت کریں گے کمیٹی میں پانچ وفاقی وزرہ سمیت آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران کمیٹی میں شامل کمیٹی سات دن میں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی ملک بھر میں ٹیکسٹائل انڈاستریز ہفتے سے بند کرنے کا اعلان پچاس لاکھ افراد کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن نے کہا سولہ سو ٹیکسٹائل انڈاستریز پہلے ہی بند ہو چکی ہیں ٹیکسٹریوں بند ہونے سے تین کروڑ افراد متاثر ہوں گے انڈاستریز کو مصابقتی درخوں پر بجلی اور گیس کی مستلسل فرانی کا مطالبہ کر دیا پاسپورٹ ملتے ہی بیرون ملک اڑاں بھر لی نائب صدر نون لیگ مریم نواز لندن کے لیے روانہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ والد سے ملنے کے لیے بیچین ہیں وہ اپنے احساسات بیان نہیں کر سکتی جمعین تحریک انصاف عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے پاتھی رہنماوں سے ملاقات کریں گے لانگ مارٹ سے متعلق پنجاب کا عیادت سے مشاہد کریں گے لانگ مارٹ کی تیاریوں اور دیگر امور کا جائے گا لیں گے موسیقی امران خان کا حکومت گرانے کے لیے قرآن سے حلق حکومت بھی لانگ مارٹ روکنے کے لیے تیار وزیر داخلہ رانہ سنہ نے کہا مارٹ کے دوران امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اسلامباد پر امران خان کی چڑھائی آخری ہوگی فتنے فساد پر مبنی سیاست کا کوئی وجود نہیں رہے گا اسلامباد پر اس کی جو چڑھائی ہے یہ واقعی آخری ہی ہوگی اس کے بعد اس فتنے کا اس فساد پر مبنی سیاست کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں رہے گا وزیر آزم کی آشان اقبال ریپریس میں مستقل حاضری معافی کا معاملہ احساس آدالت کا قورد میں درخواست اور تحریری حکوم جاری کر دیا جس نے کہا گیا کہ شہباز شریف کی عدم پیشی سے چائل متاثر نہیں ہوگا تلوی پر شہباز شریف عدالت میں پیش ہونے کے فابرد ہوں گے شہباز شریف نے عدالت پیشی کے لیے نمائندہ مقرد کر دیا مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرپراز شیمہ کہتے ہیں شہباز شریف کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں ایک انتخابی نشانت پر بھی الیکشن لڑکے دیکھ لیں انہیں تاریخی شکست ہوگی الیکشن میں عمران خان کا امیدوار ان تیرہ جماعتوں کے امیدوار پر بھاری ثابت ہوگا اسلامباد ہائی کوٹ نے شہر ایک پیدار کی مصروف شہرہ آپارہ میلیڈی روڈ پوری کھولنے کا حکم دے دیا سڑکوں کی بندش کے خلاف کیس کیس کی سمات جیپیٹی کمیشنئر کے جواب پر عدالت کا اظہاریں برہمی کہا تو پھر بھارت افغانستان اور اسرائیل سے بھی مذاکرات کر لیں عدالت نے کہا جائیں اور جا کر لال مسجد کے باہر کی سڑک کھولیں بھارتی وزیر داخلہ عبت شاہ کا دورہ مقبوزہ کشمیر کشمیری سراپا احتجاج وادی میں مکمل ہرتال ہے مقبوزہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل کل جماعتی حریت کانفرنس کا عالمی برادلی سے بھارتی مظالم فوری بند کروانی کا مطالبہ شہید بینظیر آباد میں اچار کے کارکھانے میں گیس سلنڈر دھماکہ ہوا دھماکی کے باعث چار مزدور ٹینک میں گر کر جا بہاک ہو گئے کراچی سمیت سندھ بھر میں مروسائکل کی ڈبل سواری پر پاوندی آئل شہر قائد کے ظلہ جنوبی شرقی اور کماری میں آج ڈبل سواری جرم قرار سیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے حملے جاری مزید تین سو پچیاسی کیسز رپورٹ پنجاب میں تین سو پیسس افراب اتاصر سب سے زیادہ آلہ ہور میں ایک سو اٹھاون کیسز رپورٹ اسلام آباد میں تیرانگے افراب ڈینگی کا شکار میر برخواست میں ملیریا وبائی صورت اختیار کر گیا تعلقہ چندوں میں ملیریا سے دو بچیاں جا بہاک دس ہزار افراد متاثر سکھر میں سیلا متاثن کے مشکلات کم نہ ہو سکیں عاملہ خواتین طبیع انداد کی منتصر رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں میمار ہمارے آج اسادسہ کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے سرچ انجن گوگل نے بھی قوم کے میماروں کو خیراجت احسین پیش دیا وزیر علیہ السلم اور پنجاب سمیت دیگر رہنماوں کی جانب سے اساد بانوے کے ہیرو سابق وزیر آزم اور فاکستان تحریکہ انصاف کے چیرمن عمران خان کو سترمی سالگیرہ مبارک وہ کرکٹ کے میدان میں اترے تو ورلڈ کپ جتوایا سیاست کے میدان میں اترے تو وزیر آزم بن گئے بلکت سب سے بڑا کینسر اسپتال بنایا اور اب بھی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پر پرائیڈ آف پاکستان اور سالگیرہ مبارک باد ہو خان صاحب ٹاپ ٹرینڈ بن گئے